لازچ ویڈیو میں ہم نے بائیو کیم کے ریفرنسز ڈسکس کیے تھے اگر آپ صحیح بک سے صحیح کانٹینٹ پڑھیں گے تو آپ کو اتنا مشکل نہیں لگے گا اور خاص طور پر اگر آپ فرسٹیر میں آتے ساتھ اس طرح سے ہارپر پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو پھر لازمی طور پر آپ کو بائیو کیم مشکل ہی لگے گی سو آپ کو جس طرح سے بکس کا گائیڈ کیا گیا ہے تو آپ اس طرح سے پڑھیں تو آپ کے لئے کافی کنوینیٹ بھی ہوگا اور اس سے آپ کا کانفیڈنس بلٹ ہوگا کانفیڈنس یہ لازمی ریکوائرمنٹ ہے جب آپ کو اپنے پڑھے کے کانفیڈنس ہو کہ آپ نے یہ پڑھ لیا ہے آپ کو آتے ہیں تو آپ کو یہ ظاہری بات ہے اچھے مارکس آتے ہیں وہی چیزیں آپ کی ریٹین رہتی ہیں جو آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوں تو اس کو کانسیپ بنا کے پڑھیں اس کے علاوہ نیکسٹ کوئری جو بچوں کو آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ بائیو کیم کے پیپر میں ایم سی کیوز کا بہت مسئلہ آ رہا تھا کہ یہ ایم سی کیوز کی پریکٹس کہاں سے کریں آپ کے ایم سی کیوز جو ہیں آپ کو ٹیسٹ وغیرہ میں وہ سال نہیں ہو رہے یا اس کے علاوہ بائیو کیمسٹری کے پیپر میں اوورال سالوینگ کیسے کرنی ہے اس میں ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے تو آج ہم وہی ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ او فال ایم سی کیوز کی بات کر لیتے ہیں بائیو کیمسٹری کے پیپر میں جو فورٹی فائیو ایم سی کیوز آنے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنے کیسے تیاری کرنی ہے فرسٹ او فال آپ یہ بات نوٹ کر لیں سارے کہ کالج کے جو آپ پیپرز دیتے ہیں وہ انہوں نے مشکل ہی بنائے ہوتے ہیں ایم سی کیوز تو اگر آپ کو ان میں سے نئی بھی آتے تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے یہ سب ہی کو نہیں آتے وہ موسٹ او دی ٹائم پتہ نہیں کہاں سے بنا کے دی ہوتے ہیں یہ سارا کچھ ہم نے بھی فیس کیا ہے اسی طرح سے ہوتا ہے کالج میں ایم سی کیوز ایسے ہی آتے تھے نہیں ہمیں سمجھاتی تھی کہ کہاں سے آتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں اتنے پڑھنے والے تھے اب ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے وہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ ایم سی کیوز خود سے مشکل بنایا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پیپر بھی مشکل بنایا جاتا ہے یو ایچ ایس کا پیپر اتنا مشکل نہیں آتا جو مشہور بھی وہ آتے ہیں اس دفعہ پیپر بہت مشکل آیا ہے لیکن پھر بھی وہ ویدن دا سیلیبس آتا ہے آپ نے اگر اسی کو صحیح طرح نہیں پڑھا ہوگا تو پھر آپ کے لئے وہ بھی مشکل ہوگا لیکن کالج کا پیپر اگر کالج کے ایم سی کیوز خاص طور پر اگر آپ کو نہیں آ رہے تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے سیکنڈلی آپ نے ایم سی کیوز کی پریپریشن کہاں سے کرنی ہے بائیو کیم میں خاص طور پر پاسٹ پیپرز اس لحاظ سے ایم سی کیوز کے لئے بھی اور ایم سی کیوز کے لئے بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو ایم سی کیوز کی پریپریشن آپ نے پاسٹ پیپرز سے کرنی ہے اس کے لئے ٹائم نکالے اگر آپ ساتھ ساتھ کر لیں گے تو تب ہی آپ کی پرپریشن ہونی ہے کیونکہ اگر آپ یہ پاسٹ پیپرز کو انڈ پر رکھیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی پاسٹ پیپرز مانگوا لیں اس سال کے اور اس کو اچھی طرح سٹڈی کریں آپ نے ایسے کیوں تو ہم نے صرف کوششن دیکھنا ہوتا ہے ایم سی کیوں جو ہے آپ پاسٹ پیپرز مل جاتے ہیں رام سے ایم سی کیوں کے آپ نے ان کو سٹڈی کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کس طرح کے ایم سی کیوں جائے میں آپ کو خودی اندازہ ہو جائے گا کہ یو ایچ ایس میں کس طرح کے ایم سی کیوں آتے ہیں آپ نے بیسیکلی تیاری تو یو ایچ ایس کے پیپر کی کرنی ہے دینا آپ نے وہی پیپر ایکاؤنٹ آپ کے وہی مارک سون ہے اس کے علاوہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہارپر کی ہیڈنگز سے آتے ہیں ہارپر آپ نے ساری پڑھنی نہیں ہے لیکن جو ٹاپکس ہیں ان کی ہیڈنگز اس کو آپ نے ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے اس طرح اس کو رٹے نہیں لگانے بیٹھ جانا کہ یہ ایک لائن پکڑ لیا ہے اس کو گرام کر رہا ہے نہیں اس کو آپ نے ایک دفعہ ریڈ لاحظ نہیں کرنا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں انہی کو سا سا لے کے چلنا ہے اس کو انڈ کے لیے نہیں رکھنا اس کے علاوہ یہ لپن کارڈ میں بھی ایم سی کیوز کچھ دی ہوتے ہیں میرے خیاسی انڈ پر وہ دیکھ لیں آپ کی پریکٹس کے لیے اچھے ہیں تو اس طرح سے آپ کے ایم سی کیوز کی پرپریشن ہو جائے گی یہ ہو گیا سارا ایم سی کیوز کی پرپریشن کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ بھار کریں تو اگر آپ ایک پیپر دیکھیں کہ اس میں ایم سی کیوز کیسے آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آلموسٹ ففتی ٹو سکسٹی پرسنٹ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ ایزی ہی ہوتے ہیں اور کچھ تو بالکل ڈائریکٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے ناللیج پہ ہوتا ہے یا فر ایکزامپل کوئی ایکسپشن ہے کہ اس میں کونسی شگر ہے یہ ساری پروپرٹیز ہیں اس میں کونسی شگر ہے یا آئیسو مریزم میں اس کے ساتھ اور کونسی شگر آتی ہے یہ ایک ایزامپل تھی کاربو ہائیڈرٹس کی اس کے علاوہ جو اور بھی کچھ ایم سی کیوز ہیں جو بھیککل ڈائریکٹ سی دھی سی دھی باتیں اکثر پوچھی ہوتی ہیں اس میں زیادہ سوچنا نہیں پڑتا یہ آپ سی دھی مطلب بھیککل سٹریٹ اوے آپ کو آن سر فرسٹ ٹریڈ میں بتا ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ تھرٹی پرسنٹ کے راؤنڈ ایم سی کیوز ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں نوٹ ڈیفیکل ڈیفیکلٹ نہیں اس کو آپ کہہ سکتے لیکن اس کو کہلو کہ یہ تھوڑے سوچنے والے ہوتے ہیں اگر آپ کو اس میں ایک دفعہ سوچنا پڑتا ہے یا آپ کو ایک دو اپشنز میں آپ کو غور کرنا پڑتا ہے آپ کو ڈائریکٹ لی نہیں پتا چل رہا ہوتا کچھ اس طرح کی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے اچھا پڑھا ہو ہے آپ نے پڑھا ہے بے شک صرف ٹیسٹ میں ہی پڑھا ہو لیکن چلو آپ نے پڑھا تو ہے اگر آپ بالکل لینڈ پہ آگے پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے لیکن جو بچے سارا سال پڑھتے ہیں یا ٹیسٹ میں لازمی پڑھتے ہیں تو ان کو اس کا پتر چل جاتا ہے تھوڑا ٹائم اس میں لگ جاتا ہے لیکن یہ سولف ہو جاتے ہیں پھر ٹین ٹو 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 ٹی پرسنٹ ایم سی کیوز رہ جاتے ہیں جو ڈیفکلڈ ڈسکوم کہتے ہیں لیکن ایمپوسیبل تو وہ بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے اب دکل حلوہ پیپر تو نہیں دے دینا کچھ نہ کچھ ڈیفکلٹی لیول رکھنا ہوتا ہے تو یہ چیز بیری کرتی ہے کتنے پرسنٹ آتا ہے کبھی کبھی زیادہ مشکل آ جاتے ہیں لیکن پھر وہ مارجن مل جاتے ہیں آپ کو ایسی کیوں میں یا پھر لینینڈ چیکنگ ہو جاتی ہے تو مسئلے کی بات نہیں ہے یہ بھی حل ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے آپ کو فوری سمجھ نہیں آتی مشکل یہ مشکل سے یہ ہے کہ کوئی چیز پھر بھی رہ جائے اگر کسی بچانے پڑھا ہو تو اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جب آپ ایم سی کیوز اس ٹائم سالف کر رہے ہوتے ہیں فرسٹ ریڈ میں آپ مور دن ہاف آف ایم سی کیوز ارام سے سالف کر سکتے ہیں ہو جاتے ہیں ایسی لی کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ یہ پیپر دیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اتنے مشکل ایم سی کیوز نہیں ہیں فرسٹ ریڈ میں آپ کافے سارے ایم سی کیوز سالف کر لیں گے اور ان میں سے بھی جو ففٹی پرسنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو آتے نہیں ہے وہ فرسٹ ریڈ میں بعض اوقات چیزیں ہمیں اس طرح سے کلک نہیں کر رہی ہوتی ہمیں وہ چیز ذہن میں نہیں آتی ہم اور طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں ہمیں اس ٹائم پتہ نہیں چلتا کہ ابھی یہ اس کا آسان تھا حل ہم نے اس لحاظ سے سوچا ہی نہیں ہے اس ٹائم ہمارے ذہن میں وہ بات نہیں آتی آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں پہ ٹائم نہ ویسٹ کریں جو آپ کو فرسٹ ٹیک میں سمجھ آ رہے ہیں ان کو جلدی سے کر لیں تاکہ آپ کو ایک تسلیح ہو کہ اتنے ایم سی کیوز تو میں کر لیا اور ان پر مجھے فل کانفیڈنس ہے نیکسٹ آپ نے دوبارہ سے جب ایم سی کیوز شروع کرنے جو آپ کے رہ گئے ہیں وہاں سے تو تب آپ ان ایم سی کیوز کو دیکھیں گے یہ والے میجر اس میں سولف ہوں گی جو آپ اس میں تنکنگ ریکوائر ہے لیکن آپ کو تسلیح ہے کہ میرے کچھ ایم سی کیوز ہو گئے ہیں اب میں ٹائم نہیں ویسٹ کری یہ کچھ ایم سی کیوز آپ کے پھر رہ جائیں گے جو آپ کو پھر بھی نہیں آئے لیکن موسٹ ایم سی کیوز آپ کے جو سیکنڈ راہ میں ہو جائیں گے یہ وہ تھے جو آپ کے ایک دفعہ آپ کے ذہن میں چلے گی تھی کہ یہ بات آپ اس سے پاس آن کر گئے تھے نیکسٹ ایم سی کیو پہ لیکن وہ ایم سی کیوز وہاں آپ کی دماغ سے نکلا نہیں ہے یہ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ بات جو ہے سمجھ آجے گی جب آپ نیکسٹ راؤنڈ میں ان ایم سی کیوز کو دیکھیں گے پھر کچھ ایم سی کیوز رہ جاتے ہیں تو سہری بات ہے تو کا سسٹم تو ہمارے بس ہے ہم تو کل لگا سکتے ہیں انڈ پہ وہ کچھ ایم سی کیوز کے لیے رہ جاتے ہیں ورنہ موسٹ آف دے ایم سی کیوز جو ہیں آپ کے حل ہو جاتے ہیں اور یہاں اگر آپ جو ہے یہ دو کیٹیگری بھی اچھی طرح سول کر لیں تو آپ کی کافی اچھی اچھے مارکس آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ابھی ایسی کیو پیپر ڈسکس کرنا ہے وہ میں آپ کو ساتھ میں ایسی کیو پیپر ایک سیمپل دکھاؤں گی بھی اور آپ کو گائیڈ کروں گی کہ کس طرح سے آپ نے اس کو سولف کرنے اور اس میں ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے in the next part